روس اور سعودی عرب نے بلاخر پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں پاکستان کی فوری مدد کر کے پاکستانیوں کو بھوک کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا ہے روس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ روس سے دو جہاز گندم لے کر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ساڑھے چار لاکھ ٹن مزید گندم بزریا گوادر پاکستان پہنچے گی جبکہ دوسری طرف مختلف ممالک سے درامدی گندم لے کر جہاز کراچی پورٹ پہنچ گئے ہیں اور اب تک ساڑھے تین لاکھ ٹن سے زیادہ گندم کراچی پورٹ پر پہنچ چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر روس سے ساڑھے سات لاکھ ٹن گندم درامت کی جائے گی ایک طرف روس نے پاکستان کے ساتھ جسپ کیا ہے اور دوسری طرف سعودیہ نے بھی پاکستان میں سہلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ایک ارب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا ہے ان خبروں کے بعد پاکستانیوں کو حوصلہ ملنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی کام کی مشکلات میں بھی کمی باقی ہوگی لیکن ہم نے نہیں بھولنا ہے کہ ہماری وہ امپورٹڈ حکومت جو روس سے گندم کی بھیک ملنے پر خوش ہو رہی ہے اسی حکومت نے روس کی دوستی اور کاروباری شراکت داری کے بجائے امریکہ کی غلامی کرنا قبول کی ہے یہ کر اب ٹولہ روس اور سعودیہ کے بارے میں کتنی گھناؤنی کمپینز چلا چکا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اہم باتیں بتائیں گے جو آپ نے پوری قوم تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس ناظرین اگرامی دسمبر 2022 میں بلاول بھٹو زرداری نے امریکی نشریاتی ادارے پبلک براد کاسٹنگ سرویس کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا تاریخی رشتہ ہے جو 1950 کی دہائی سے قائم ہے جب بھی امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا تو ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جب بھی ہمارے درمیان کوئی فاصلہ پیدا ہوا تو ہم نے اس سے نقصان اٹھایا ہے جہاں تک روس کا تعلق ہے تو ہم روس کے ساتھ نہ ہی رابطے میں ہیں اور نہ ہی ریائیتی قیمت پر توانائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی حاصل کی جائے گی لیکن ہمیں انتہائی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے جبکہ اسی بلاول نے مئی 2022 میں بیان بیا تھا کہ سابق وزیراعظم امران خان نے خارجہ پولیسی کے تحت روس کا جو دورہ کیا تھا میں سابق وزیراعظم کے اس دورے روس کا تفاہ کرتا ہوں دورے روس پر پاکستان کو قصور وار ٹھہرانا درست نہیں ہم کسی جارے کی طرف داری نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں اب کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے افغانستان میں جاری بہران انتہائی تشویشناک ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہماری امپورٹڈ حکومت نے تعلقات خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے گے پاکستان کے نئے آرمی چیف کو سعودی عرب جا کر سعودی عرب کی منتیں کرنی پڑی کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری مدد کرو اس وقت پوری ہماری مدد کرنے سے پیچھے ہٹ چکی ہے ہماری امپورٹڈ حکومت جو امریکہ کی گود میں جا کر بیٹ گئی تھی تو اب امریکہ نے بھی ہماری امپورٹڈ حکومت کو ٹھینگا دکھا دیا ہے سعودی عرب اگر اب ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم ایسے ڈوبیں گے کہ پھر نکل ہی نہیں پائیں گے جس کے بعد ہمیشہ کی طرح سعودی عرب نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا اور یہ امداد بہت جلد پاکستان پہنچ جائے گی جس کے بعد پاکستان کے ڈی فالٹ ہونے کا خطرہ نسبتاً کم ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ کل تک سعودی عرب اور روس کے بارے میں غلط غلط بیانات دینے والے آج کس طرح روس اور سعودی عرب کی منتیں کرتے اور اسے خوشامدید کہتے نظر آ رہے ہیں جس سب باتیں پاکستانی قوم کو یاد رکھنی ہوں گی کیونکہ روس کے ساتھ تعلقات امران خان نے بہتر کیے تھے اور سعودی عرب کو بھی امران خان بنانے میں کامیاب ہوا تھا جس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات تو بہتر ہونا شروع ہوئے ہی تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خطے کے اندر ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات زبردست ہوئے کہ جن کے ساتھ پاکستان کے پہلے کبھی تعلقات بن ہی نہیں پائے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان نے امریکی غلامی سے خود کو نجات دلوانے کے لیے کام شروع کر دیا تھا ایک وہ وقت تھا کہ جب چین پاکستان کو یہ تانہ مارا کرتا تھا کہ ایران کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کریں گے اور تجارت کریں گے کیونکہ ایران ایک کال کے اوپر لیٹتا نہیں ہے یہ تانہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو بہت کچھ سوچنا تھا مگر ہم نے اس بات کو ہوا میں ہی اڑا دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جتنے بھی خاندانوں نے ستر بہتر سال مسلط رہ کر حکمرانی کی ہے انہوں نے کبھی پاکستانی قوم کو بتایا ہی نہیں کہ پاکستان کو دنیا کے اندر انہوں نے کتنا زیادہ بدنام کروا کے رکھا ہوا ہے ہمیں پوری دنیا بھیکاری کہتی ہے ہمارے وزراء آزم کی امریکی ائرپورٹس کے اوپر پینٹیں تک اتار لی جاتی تھی برطانیہ کے اندر ہمارے امپورٹڈ وزیر آزم کو چند ماہ پہلے ہی کرپشن کرنے پر جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ وہ سب حقائق تھے کہ جو پاکستانی قوم سے چھپائے جاتے رہے اور پاکستانی قوم کو ان کی بھنک تک نہیں پڑھنے دی جاتی تھی مگر پاکستان کو لوٹنے خسوٹنے والوں کا انجام اب انتہائی قریب آن پہنچا ہے اور دوسری جانب امران خان نے جب ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ بتایا اور سمجھایا کہ ہم باباکار لوگ ہیں ہم باعزت طریقے سے آپ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم امریکی بھیگ کے اوپر اپنے ملک کو نہیں چلانا چاہتے تو پھر بہت سارے ممالک امریکہ اور بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے اور آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس وقت افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا تھا اور پاکستان کے اندر مکمل امن تھا مگر پھر جیسے ہی امپورٹیٹ ٹولا پاکستان کے اوپر مسلط اور سیدھا جا کر امریکہ کے چرنوں میں بیٹھ گیا تو پھر افغانستان کے لوگ بھی پاکستان سے ناراض ہوئے روس بھی پاکستان سے ناراض ہوا سعودی عرب نے بھی پاکستان سے ہاتھ کھینچ لیا چین بھی پاکستان کو دھمکانے لگا اور معاملات اس نہج تک پہنچ گئے کہ آج ہمارا وزیر اعظم در در بھیگ مانگتا پھر رہا ہے اور کوئی ملک اسے بھیگ دینے پر راضی نظر نہیں آ رہا جبکہ امران خان کی ایک کال کے اوپر ہی پاکستانی قوم اور پاکستان سے باہر بیٹھے آور سیز پاکستانی اتنا پیسہ پاکستان میں بھیجوا دیتے تھے کہ جس کی مدد سے پاکستان کے بہت سے معاملات ٹھیک کر لیے جاتے تھے مگر امپورٹڈ وزیر اعظم کو پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر بھی کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو پیسے دے دے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہم سے پیسے لے کر جائیں گے اور پھر اپنی تجوریاں اور اپنے بینک بیلنس ہی بھریں گے غریب عوام اسی طرح غریب رہے گی کہ جیسے وہ پچھلے ستر بہتر سالوں سے ہے اب پاکستان کے ساتھ روس اور سعودی عرب نے جو بہترین تعلق اور دوستی ہونے کا حق ادا کیا ہے تو اب انتہائی ضروری ہے کہ ہماری امپورٹڈ حکومت بھی ان ممالک کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی کوشش کرے اور امریکی غلامی سے جان چھڑوانے کے لیے پر تولے کیونکہ اب وقت وہ آن پہنچا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے اندر دو بڑے بڑے بلوک بن رہے ہیں ایک بلوک کے اندر امریکہ اور بھارت ہے اور دوسرے بلوک کے اندر روس اور اس کے ساتھ چین کھڑا ہوا ہے یہ دو طاقتور بلوکز اب پوری دنیا کو سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں اور روس اور سعودی عرب سمیت چین کئی مرتبہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو پیغام بھیجوا چکا ہے کہ اپنے حالات بہتر کرو سیاسی عدم استحقام خاتم کرو پاکستان کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کرو پاکستان میں امن لے کر آو تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں تمہاری مویشت کو سہارہ دے سکیں مگر ہماری امپورٹڈ حکومت کو نہ ہی امران خان سے فرصت مل رہی ہے نہ ہی امران خان کے ایم پی ایس کو خریدنے سے فرصت مل رہی ہے نہ ہی پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے سے فرصت مل رہی ہے نہ ہی نئے آرمی چیف کو لوگوں کے پاس بھیجنے سے فرصت مل رہی ہے اور نہ ہی توشہ خانہ کے کیس سے ہماری امپورٹڈ حکومت نکل پا رہی ہے ان کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی محسوس ہوتی ہے کہ امران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر پاکستان ایک ایسے راستے پر گامزن ہو جائے گا کہ جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں اور ہریالی ہی ہریالی ہوگی ان لوگوں نے پاکستانی قوم کو بتر سال تک جو چونہ لگا کر رکھا اب اس کا رنگ آہستہ آہستہ اترنے لگا ہے اور اب پاکستانی قوم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج اگر سعودی عرب اور روس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آج اگر پوری دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑا تو ان دو ممالک نے ہمارا ساتھ دیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روس اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے حکمران یعنی عمران خان نے ماضی میں بہت اچھے تعلقات بنائے تھے اور ان تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہی آج ان ملکوں نے مشکل ترین وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے مگر یہ ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا کیونکہ ہماری امپورٹڈ حکومت صرف اور صرف امریکی غلامی کے اندر جانے کی خواہش مند ہے اور ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کے بغیر نہ ہی ہم چل سکتے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر نہ ہی ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور دوسرے ملکوں سے کرز لیے بغیر نہ ہی ہماری کوئی عزت بن سکتی ہے حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی اماندار لیڈر آ جائے یا امران خان کو صرف دس سال کے لیے ہی پاکستان دے دیا جائے تو آپ یقین جانئے کہ نہ ہی ہمیں کسی کی غلامی کرنی پڑے گی نہ ہی ہمیں کسی کے آگے جھکنا پڑے گا نہ ہی ہمیں کسی سے بھیک مانگنی پڑے گی نہ ہی ہمیں کسی کی منتیں کرنی پڑے گی بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ملک پاکستان کے اندر آ کر خود انویسمنٹ کریں گے پاکستان کے پاس آ کر پیسہ رکھوائیں گے پاکستان کے اندر کاروبار کو فروغ دیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جو اگر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پھر روس سعودی عرب اور چین کے لیے مشکل ہو جائے گی اور اگر پاکستان چین روس اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو بھارت اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اس لیے اب دونوں طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے بلوک میں لے لیا جائے مگر پاکستان کے حکمرانوں کو ذرا بھی اکل یا پاکستان سے محبت نہیں ہے اس لیے ان کو صرف وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے اور یہ روس سعودی عرب اور چین کو چھوڑ کر امریکہ اور بھارت کے چرنوں میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں ہم سب کاللہ تبارک وطالعہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار پاکستان کی اس چور ٹولے سے جان چھڑوا پاکستان کا اگلا وزیراعظم عمران خان کو بنا پاکستان کے مسائل حل ہوں تاکہ پاکستان آنے والے وقت میں دنیا میں ایک اچھا مقام اور احترام بنا سکے اگر آپ بھی پاکستان اور عمران خان کے لیے ہونے والے اس قومی دعا کا حصہ بننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ حقائق پوری دنیا کے اندر رہنے والے پاکستانیوں تک پہنچ سکیں اور انہیں معلوم ہو کہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہے اور عمران خان پاکستان کو کس طرح سے لے کر چل رہا تھا موسیقی